اس وقت ہمارے مدھم میں جتی مشکلات اور مسئیبتیں آئی ہیں ان میں ایک بڑی مشکل اور مسئیبت اسی وجہ سے آگئی ہے کہ ہم نے ممبر کو آزاد چھوڑ دیا ہم اپنی پسند جس کو پسند کر رہے ہیں اس کو بٹھا رہے ہیں جیسے محراب میں آپ لے جاتے ہیں میں بہت بنیادی بات کہہ رہا ہوں میں محراب میں آپ کسی کو لے جاتے ہیں تو بزرگ علماء سے اس کی تصدیق کرا لیتے ہیں تو اسی طرح سے اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم شاعر کو زاکر کو خطیب کو ممبر پچیس انوان سے بھی آ رہا ہے لے کے آئیں تو کم سے کم کسی عالم اور جانکار سے اس بات کو سمجھ لیں کہ اپنی خطابت اپنی زاکری یا اپنی شاعری کے ذریعے صحیح باتیں بتا رہا ہیں یا کہیں اس سے لغزش ہو رہی ہے یا اس کی بے خبری میں اس سے لغزش ہو رہی ہے یا یہ خدا نہ کرے کہیں کسی جگہ سے وابستہ ہے اس کی ایسی باتیں کر رہا ہے اس وقت سارے مسائل ممبر سے آ رہے ہیں اور انہیں بگاڑتے چلے جا رہے ہیں بنانا ہے اسی ممبر کو بگاڑے گا بھی تو یہ ممبر بگاڑے گا اور زاکری تو ایک گھنٹے کی زاکری میں ایک گھنٹے سے پڑھنا ہوں ہو سکتا ہے آپ ایک بات یہاں سے میری لے کے نہ اٹھیں زاکری میں وہ طاقت نہیں ہے خطابت میں وہ طاقت نہیں ہے طاقت شاعری میں ہے ہماری ایک گھنٹے کی تقریر کبھی کبھی آپ کے دماغ سے پوری طرح اڑ جاتی ہے اچھی بات ہے تو وہ بھی نکل جاتی ہے خراب بات ہے وہ بھی نکل جاتی ہے لیکن میرا شاعر بھائی جب کوئی شیر کہتا ہے تو اس کا یہ ایک شیر میرے ایک گھنٹے کی تقریر بھاری پڑ جاتا ہے لہذا مجھے اس شاعر بھائی کو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کہیں تو کم سے کم اپنے بزرگوں کے سامنے پیش کر کے دیکھ لالے کہ میں جو کچھ ارس پڑھنا ہوں وہ مناسب ہیں کہ مناسب نہیں ہے میں اتفاق سے اتفاق سے حادثہ یہاں گزر گیا میں بول رہا تھا تفسرے کر رہا تھا جملہ کا میں نے کہا مد پڑھوئے یہ بہت کرنے لگے میرا مزاج نہیں ہے اور واقعا یہ میرا طریقہ بھی صحیح نہیں تھا مجھ سے جو غلطی ہوتی میں اسے قبول بھی کرتا ہوں ہمارے گیاروں میں امام حضرت حسن عیسیل صلی اللہ علیہ میں فرمایا ہے کہ جو جسے تنہائیوں میں ٹوکے اس کی عزت دی اور جو بھرے مجمع میں ٹوکے اسے بے عزت کیا یہ میری غلطی تھی لیکن غلطی میں چھپکے اپنے خیال میں خاموشی سے پہلوں بیٹھے ہوئے آدمی سے بات تفسرہ کر رہا تھا ان کے کانوں گج بہت گئی بات انہوں گج بولا نتیجہ میں بولا بہرال وہ وقت گزر گیا میرے عزیزوں میں پھر عرض کرنا چاہوں ان سے بھی سب سے کہ آپ شائر ہیں اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے لیکن آپ ضروری نہیں ہیں کہ عقائد اور تاریخ اور صیرت کے ماہر ہوں لہذا کسی نہ کسی بزرگ کو ایسے ہر ذاکر اور ہر خطیب کو جو عالم نہیں ہے جو مدرسوں میں نہیں پڑھا ہے جو سلڈیولپڈ ہے جس نے کتابوں کو پڑھتی سیکھا ہے اس کو چاہیے کہ کسی نہ مجھے بھی اور ہر ایک کو مجھ سے بھی کوئی نہ کوئی بڑا ہے میں آج چو سٹھ سال کا ہو گیا ہوں لیکن آج بھی میں نے ایک گروپ بنا رکھا ہے افاظل کا جو میرے شاگر دیدہ رکھتا ہے اور مجھے کہیں شباہ ہوتا ہے تو انہوں نے لکھ یہ بہت دیتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ صحیح نہیں جس طرح میں سوچ رہا ہوں تو میرے عزیزوں ہم سب تعلیب علم ہیں اور ہر وقت تعلیب علم رہیں گے اور یہ ممبر بہت بڑی ذمہ داری کی جگہ ہے یہی بنانے کی جگہ بھی ہے یہی بگاڑنے کی جگہ بھی ہے